ابھی میں نے بولا کہ کوئی بھی کنٹریبیوٹنگ سٹرکچر ریال سٹرکچر نہیں ہے ریزونیٹنگ سٹرکچر کنٹریبیوٹنگ سٹرکچر کوئی بھی ریال نہیں ہے جبکہ اب اس کا جو آئیبریٹ بناتے ہیں دس آئیبریٹ سٹرکچر is ریالی ایکول تو دو وٹ تو دو ریال سٹرکچر آف دو مالیکیول یہ اس ڈی لوکلائز مالیکیول کا حقیقی سٹرکچر بلکل ہو سکتا ہے پوسیبل ہے موسیقی موسیقی ایلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ خوشباش ہوں گے میں ہوں آپ لوگا کیمیسٹری انسٹرکٹر دور محمد اور آج ملتے ایک نئے لیکچر کے ساتھ اور آج ملتے ایک نئے لیکچر کے ساتھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ سرچ افٹ کر سکتے ہیں اس اس چپٹر سے پہلے فسٹر کے آہ پلیلسٹ لوگ چیک کر سکتے ہیں وہاں پر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے لوکلائز پائے بونڈ انڈ ڈی لوکلائز پائے بونڈ آپ اس کو بھی سرچ کر لیجئے گا وہاں سے آپ لوگوں کو ہیلپ مل جائے گی سنے بیان ڈی لوکلائز مالیکل اگر کوئی مالیکل ڈی لوکلائز ہو جائے ڈی لوکلائز سے مراد ہے اگر اس کے پائے بونڈ مومنٹ کرتے جائیں وہ ایک جگہ پر کڑے نہ ہو مومنٹ کرتے جائیں کبھی ادھر کبھی مالیکل میں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اس طرح سے زیب وہ مووو کرتے ہیں from one item to another item to another item اس طرح سے اگر وہ مووو کرتے ہیں this is called ڈی لوکلائزیشن میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں میرا پچھلا لیکچر دیکھ سکتے ہیں جس مالیکیول میں ڈی لوکلائزیشن موجود ہو یاد رکھیں اس کے پائی بانڈ ایک جگہ پر موجود نہیں ہوتے جس کے وجہ سے آپ ان کے پائی بانڈ کو ایک سنگل سٹرکچر میں ڈراؤ نہیں کر سکتے یاد رکھیں سب سنیں پائی بانڈ ڈی لوکلائز مالیکیول کو اگر جس مالیکیول میں پائی بانڈنگ ڈی لوکلائز ہو یاد رکھیں ڈی لوکلائز مالیکیول کو آپ سنگل سٹرکچر سے ڈراؤ نہیں کر سکتے تو کیا کرنا ہوگا امیڈ ڈی لوکلائزیشن کے دوران جتنے بھی سٹرکچر بن سکتے ہیں وہ سارے کے سارے سٹرکچر بنانے ہوں گے اس مالیکیول کے لیے کہ مالیکیول میں پائی باؤن یہاں پر بھی رکھ سکتی ہیں 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 اس طرح سے جب ہم مختلف سارے سٹرکچر بنایتے ہیں ایک ڈی لوکلائز مالیکیول کے لیے سچ فینمینہ اس کالڈ ایز ریزوننس کیا بہیا ریزوننس ایک ورڈی ریزوننس ایک ورڈی ریزوننس ایفیکٹ یہ دونوں ہم ڈسکس کریں گے ایک ورڈی ریزوننس اور ایک ورڈی ریزوننس ایفیکٹ ان دونوں میں فرق ہیں سو لیٹس ٹارٹ فرسٹ ویڈ ریزوننس جو ہمارے سبجیکٹ کا ٹاپک ہے ہمارے ہی سلیبس کا ٹاپک ہے سو لیٹس ٹارٹ ریزوننس 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 is the drawing draw کرنا لکھنا the drawing of different possible structures کیا بنانا مختلف سارے possible structures بنانا four are delocalized are conjugated مالیکیول ایک delocalized یا ایک conjugated مالیکیول کے لیے ایک delocalized مالیکیول کے لیے اسی delocalized مالیکیول کو ہم نے کیا نام دیا تھا conjugated مالیکیول delocalized مالیکیول کیا ہے ہم پڑھیں گے ابھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ یا conjugated مالیکیول ایک delocalized مالیکیول کے لیے یا ایک conjugated مالیکیول کے لیے یاد رکھیں آپ اس کے لیے single structure draw نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے کیا کرتے ہو different possible structure draw کرتے ہو different possible structure آپ مختلف سارے structure ان کے لئے بناو گے جو possible ہو مختلف سارے دا درائنگ آف ڈیفرنٹ پوسیبل structure فوری دی لوکالائز مالی کیول complicated molecule ت lookout کیا کرنے کے لیے ایٹس ریل structure تاکہ ہمیں اس کا ریل سٹراک کر سکے تاکہ ہمیں اس کا ریل سٹرکچر مل سکے اس فینہمینہ کیلئے جو لوگ مختلف سارے structure بناتے ہو مختلف سارے structure درا کرتے ہو اس ڈرائنگ میکنزم کو اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ریزوننس کیا کہتے ہیں بھئیہ ریزوننس so what is ریزوننس ریزوننس is the drawing of different possible structure ایک ڈی لوکلائز مالیکیول کے لیے مختلف سارے possible structure بنانا مختلف سارے ریزوننٹنگ structure بنانا to show its real structure کہ اس ڈی لوکلائز مالیکیول کا ایک اقیقی structure آپ کے سامنے آ جائے such process is called resonance اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں ریزوننس بولتے ہیں the drawing of different possible structures for a ڈی لوکلائز مالیکیول for a conjugated مالیکیول to show its real structure is called resonance صحیح بھئیہ چلے جی اب آپ کے بک میں دیا ہوا ہے اوزون آپ لوگ چیک آوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی بک میں دیا ہوا ہے اوزون اوزون پر دیا ہوا ہے کہ اوزون پر یہاں پر کونسا charge ہے here is negative charge and here is the positive charge and here is the double bond آپ لوگ چک کر لیں چک کرتے جائیں شبس double bond single bond negative charge double bond single bond negative charge پھر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں double bond single bond negative charge اگر کسی مالیکیول میں یہ سسٹم موجود تھا double bond single bond negative charge تو امنی سے کیا نام دیا تھا امنی سے نام دیا تھا conjugated کیا نام دیا تھا conjugated delocalized molecule اور یہاں درکی delocalized molecule کا ایک شیپ یا ایک structure نہیں ہوتا وہ مختلف اشکال میں مختلف شکلوں میں پائے جاتا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم وہی سارے شکل جو خدرت میں پائے جاتے ہیں اس کو ہم اپنے لئے theoretical draw کریں گے اس mechanism کو ہم کیا بولتے ہیں resonance چلے جی دیکھتے ہیں یہ negative ہے یہ جو پائے بانڈ ہے یہ پائے بانڈ ٹوٹ جائے گا اس oxygen کی طرف اور یہ جو negative charge ہے یہ negative charge آ جائے گا اس oxygen کی طرف وہ double bond وہ پائے بانڈ چلا جائے گا اس oxygen کی طرف اس کو میں دے رہا ہوں ہے تو اب کے باس بن جائے گا یہاں پر بن جائے گا ڈبل بونڈ اور اس کے پاس کتنے لون پیر اس اوکشن کے پاس دو لون پیر اور ڈبل بونڈ بن گئی اس اوکشن کے ساتھ یہ اکشن نمبر کونسا یہ اکشن نمبر ون ہے یہ اکشن نمبر ٹو ہے اور یہ اکشن نمبر کیا ہے ٹری ہے پہلے ڈبل بونڈ کام پر موجود پہلے ون، ٹو، ٹری ہے پہلے کی Dise respective سیم ہے اور b種 زرز کہاں پر آگئی ہے اب وہ نیگیٹیو چارج کہاں پر آگئی ہے وہ نیگیٹیو چارج آگئی ہے اس اوکیزن کے اوپر یہ دیکھیں اس اوکیزن کے اوپر آپ چیک کر لیں اس کے پاس دو لون پیر ہے اور ایک اس کے پاس کیا آگئی نیگیٹیو چارج آگئی ہے آپ لوگ سر سپٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو پائی بانڈ ہے وہ پہلے ٹو تری کی بیچ تھا اب ون ٹو کی بیچ ہے پائی بانڈ کا اپنی جگہ تبدیل کرنا ایک مالیکیول میں پہلے دو تین اکسیزن کے درمیان تھا دوسرے اور تیسرے اکسیزن کے درمیان ابھی کس کی بیچ ہے ابھی ون ٹو کی بیچ ہے سو دس فینامینا آف شفٹنگ آف پائی بانڈ فرم ون پوائنٹ تو انہتر پوائنٹ این امالیکیول اس کال وٹ اس کال دیلوکلائیزن اور جو مالیکیول دیلوکلائیزن دکھاتے یاد رکھے آپ اس مالیکیول کو سنگل سٹرکچر سے ڈراؤ نہیں کر سکتے اب اوزون کا یہ بھی سٹرکچر ہے اور اوزون کا اوزون مالیکیول کا یہ بھی سٹرکچر ہے یہ دونوں کے دونوں اوزون مالیکیول کے سٹرکچرز ہیں اب اب ہم ان کو ریل سٹرکچر بانیں یا اب ہم ان کو ریل سٹرکچر بانیں تو یہ جو آپ کے پاس سٹرکچر آ رہی ہے یا یہ جو فینامینا ہم کر رہے ہیں جس کے لئے ہم نے اوزون کیلئے دو مالیکیول دو سٹرکچر بنا لی اس فنمینا کیا بولتے ہیں رزوننس بولتے ہیں رزوننس سے مراد ہے کہ ایک دی لوکلائز مالیکیول کیلئے مختلف سارے سٹرکچر بنا دینا مختلف سارے سٹرکچر بنا دینا ایک دی لوکلائز مالیکیول کیلئے مختلف سارے اشکال اشکال بنانا شکل شکل بنانا شیف بنانا سٹرکچر بنانا اس فنمینا کیلئے رزوننس ٹھیک ہے بھائی آپ اب ریزوننس اتنا سمپل نہیں ہے جتنا میں یہاں پر پڑھا ریزوننس کے بہت دیپ پوائنٹ ہیں بہت اچھے اچھے اگزمپل ہم پڑھیں گے تو میں اب لوگوں کو صرف سمجھا رہا تھا کہ ریزوننس کہتے کسے ہیں صحیح ہیں اب ریزوننس کو مختلف رولز کے ساتھ ریگولیشنز کے ساتھ اور آخر میں کچھ اگزمپلز کے ساتھ پڑھیں گے ساتھ دیجئے گا بہت مزا آئے گا چلے جی لیٹس سٹارٹ ریزوننس ان رولز پر کام کرتے ہیں رول نمبر ون ٹہلا رول مالیکیول مست بی انسیچوریٹڈ یاد رکھیں اگر کسی مالیکیول میں ریزوننس آپ اپلائی کروگی آپ کسی مالیکیول کے لیے ریزوننس ڈاو کروگی آپ کسی مالیکیول کے لیے مختلف سر شکل بنا ہوگی تو پہلا پوائنٹ یہ کہ اس مالیکیول کو کیا ہونا چاہیئے انسیچوریٹڈ مطلب ہیئر مست بی ڈبل بانڈ اور ہیئر مست بی ٹرپل بانڈ مطلب پائی بانڈ کا ہونا لازم ہے چاہے پھر وہ سنگل پائی بانڈ ہو یا ڈبل پائی بانڈ ہو پائی بانڈ کا ہونا لازم ہے ٹھیک ہے جو بھئیہ پوائنٹ نمبر ٹو سیکنڈ پوائنٹ اٹھ اس آنلی اپریشنل آن پائی بانڈ یہ صرف کون سے بانڈ پر کام کرتی ہے یہ ریزننس پائی بانڈ پر کام کرتی ہے مطلب ہم کن بانڈ کو شفٹنگ دیں گے کون سے بانڈ کو موف کرائیں گے اس میں یاد رکھے گا اگر ہم نے ریزننس ڈراؤ کرنی ہے ریزننس لکھنی ہے ایک مالیکیول کے لئے ایک ڈلوکالائز مالیکیول کے لئے تو یاد رکھے ہم سگما بانڈ کو کچھ نہیں کر سکتے چیڑ نہیں سکتے سگما بانڈ کو کچھ نہیں ہوگا صرف پائی بانڈ کیا کرے گا پائی بانڈ شفٹ ہوگا اس سے مراد ہے یہ کس پر کام کرتی ہے یہ پائی بانڈ پر کام کرتی ہے سگما بانڈ پر کام نہیں کرتی مطلب اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز ایک مالیکیول ہے سچ لائک دس سی ایچ تری اور سی ایچ تری لیٹ سپوز ای تین ہے تو یاد رکھے ای تین میں آپ ریزننس نہیں کر سکتے ہاں آپ ریزننس کب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کیا ہو جب آپ کے پاس ہو انسیچوریشن کیا موجود ہو بھئیہ جب آپ کے پاس موجود ہو انسیچوریشن جب آپ کے پاس پائی بانڈ موجود ہو تو یاد ہے کہ جس مالیکیول میں پائی بانڈ ہوگا جس مالیکیول میں پائی بانڈ ہوگا اس مالیکیول میں ریزننس ہو سکتی ہے میں بول رہا ہوں ہوتی نہیں ہے میں بول رہا ہوں ہو سکتی ہے اور یہ بات بھی ضرور نہیں کہ ہر پائی باؤنڈ ریزوننس دکھا سکتی ہے ریزوننس ہے وہ پائی باؤنڈ پر کام کرتی ہے اب کون سے پائی باؤنڈ پر تو ہم نے دوسرا پونٹ پر لیا کہ یہ پائی باؤنڈ پر کام کرتی سگمہ باؤنڈ پر کام نہیں کرتی مطلب سگمہ باؤنڈ پر یہ اپلائی نہیں ہو سکتی یہ کن پر اپلائی ہو سکتی ہے پائی باؤنڈ پر اب ہر پائی باؤنڈ پر بھی کام نہیں کرتی تیسرے پوائنٹ میں میں نے کیا بولا ہو it is applicable only on delocalized pie bond not on localized delocalize kindly یہ localize اور delocalize کا ٹاپک جو یہ میرا پچھلا لیکچر ہے کھر لیں اسے واش کر لیں دیکھ لیں اسے طبیقتہ کہ اب لوگوں کو clear ہو جائیں localization کیا اور delocalization کیا ہے بارل ہم نے گا بولا it is applicable on delocalized pie bond یاد رکھا ہر pie bond پر نہیں delocalized pie bond پر sigma bond پر نہیں ہو سکتی یاد رکھا ہر pie bond پر نہیں ہو سکتی کون سے pie bond پر سرپ اسے delocalized pie bond ایسی pie bond جو اپنی جگہ تبدیل کر سکتا اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم draw کریں گے resonance صحیح ہے اچھا کیسے delocalized pie bond کا میں نے حسن طرح سمجھایا ہوا تھا میں پھر سمجھاتا ہوں یہاں پر اگر کسی مالیکیول میں double bond single bond double bond double bond single bond triple bond double bond single bond negative charge double bond single bond positive charge double bond single bond unpaired loan pair and double bond single bond unpaired اگر کسی مالیکیول میں یہ شکل آپ کو مل رہی ہو ہم یہاں پر اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ بھی اگزمپل کے ساتھ اگر آپ کو کسی مالیکول میں یہ شکل مل رہی ہے تو یاد رکھئے گا that molecule is delocalized اس مالیکول ہم کیا بولیں گے delocalized مالیکول بولیں گے اور جو مالیکول دیلوکلائز ہوگا سب سن لیں جو مالیکول دیلوکلائز ہوگا اس پر ہم کیا اپلائی کریں گے اس پر ہم رزوننس کفینا میں ناپلائی کر سکتے ہیں اچھا so it is applicable on delocalized pie bond delocalized pie bond کیا ہوتی these are delocalizations یعنی ہم delocalized pie bond بولتے ہیں یہ طرح کی طرف delocalized system ہے صرف یہ نہیں اور بھی سنیں triple bond single bond triple bond triple bond single bond double bond triple bond single bond negative charge triple bond single bond positive charge triple bond single bond lone pair triple bond single bond unpaired اگر کسی مالیکول میں یہ شکلیں آ رہی ہوں وہ مالیکول بھی کیا ہے delocalized یاد رکھیں ان کو پہچان لکھا لیں کانڈین کو پہچان لیں یہ کیا کہلتے ہیں یہ delocalized system کہلاتی ہے انہیں بولتے ہیں delocalized system بہت help ملے گئے آپ لوگوں کو اسے سیکنڈیر میں بھی delocalized systems delocalized system یہ delocalized system جو میں نے لکھیں ہیں اگر یہ کسی مالیکول میں یہ کنڈیشن آ گئی یاد رکھیں وہ مالیکول کیا ہے وہ مالیکول دیلوکلائز ہے that molecule is delocalized molecule اچھا ڈیفرن پوسیبل سٹرکچرز فارمڈ یا ڈرون ڈیورنگ ریزوننس آر کالڈ ایز ریزونیٹنگ سٹرکچرز کنڈریبیوٹنگ سٹرکچرز کینونکل سٹرکچرز وہ شکلیں جو ہم ریزوننس فینامینا میں اس delocalized molecule کے لئے جو مختلف شکلیں بناتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر بنائی تھی اوزون کے لئے یہ دونوں شکلیں جو میں نے بنائی ہے اوزون ریزوننس ریزوننس کرتے وقت جو میں نے دو شکلیں بنائی تھی اس کی اوزون کی ان شکلوں کو ہم بولتے ہیں contributing structures resonating structures canonical structures ٹکی یہ ان کے نام ہے یہ ان کو کھا جاتا ہے کہ ان شکلوں کو جو resonating structures contributing structures canonical structures for example یہ اب کے پاس آرہی ہے let's suppose ابھی جو میں نے اوزون کا پڑھا let's suppose ابھی پڑھتے ہیں کسی اس کو بنزین کو یہ بنزین کی میں ڈراؤ کر رہا ہوں resonating structures یہ بنزین کی میں ڈراؤ کر رہا ہوں resonating structures کیا ہو جائے گا یہ let's suppose carbon 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6 let's suppose یہ والا pipe bond یہاں پر شفٹ ہو جائے تو یہ نہیں آسکتا پہلے کیا کرنا ہوگا اس bond کو یہاں پر جانا ہوگا یہاں پر نہیں آسکتا پہلے کیا کرنا ہوگا اس bond کو وہاں پر جانا ہوگا اور ہمار پاس ایک اگلا شکل بن جائے گا ایک اگلا structure بن جائے گا کچھ اس طرح سے کیا ہوگئی یہاں پر bond آگئی شفٹ ہوگئی یہاں سے وہاں پر شفٹ ہوگئی اور یہاں سے وہاں پر شفٹ ہوگئی یہ جو میں نے resonance phenomena کے ذریعے جو دو شکلے بنائی اس ان شکلوں کو ہم بولتے ہیں canonical structures contributing structures canonical structures contributing structures resonating structures resonating structures اگلا رول اگلا رول کیا ہے these resonating structures are imaginary یہ resonating structure کیا ہوتی بھئی یہ resonating structure imaginary خیالی ہے آپ اسے ریل میں حقیقت میں find out نہیں کر سکتے یاد رکھے گا کسی بھی resonating structure کو کسی بھی canonical structure کو آپ اٹھا نہیں سکتے آپ اسے کیا کر سکتے isolate نہیں کر سکتے آپ اسے دیکھ نہیں سکتے یہ کیا یہ آپ کے پاس کیا ہوتی چینج ہوتی ہے یہ بہت شارٹ لیونگ ہوتی ہیں تو یہ imaginary ہوتی ہے اور یہ theoretical ہے یہ theoretical بیس صحیح ہے مطلب ہم اسے پر ڈرو کر سکتے بہت حقیقت میں ان کو دیکھ کر نا ان کو ٹچ کر نا ان کو اٹھانا ہمارے لئے possible نہیں ہے سو resonating structures these resonating structures are imaginary یاد رہے سب سن لیں یہ ریل نہیں یہ imaginary ہے یہ ہمارے لئے imaginary ہے اور یہ theoretical ہے مگر حقیقت میں ریل میں ہم اٹھا نہیں سکتے سمجھ ریزونیٹنگ structures ریزونیٹنگ ریزونیٹنگ structures are unstable یہ یاد رکھیں unstable ہوتی ہے and short living ہوتی ہیں ریزونیٹنگ structures یہ میں بنائی ریزونیٹنگ یہ والا اور یہ والا ٹھیک جی نہ یہ سٹیبل ہے نہ یہ سٹیبل ہیں these are unstable یاد رکھیں تمام تر ریزونیٹنگ سب سن لیں تمام تر ریزونیٹنگ structure unstable اور یہ کیا ہوتے short living ہوتی یہ بہت ایک سیکنڈ کے کروڑوی اس سے بن جاتی اور ختم بھی ہو جاتی یہ اس طرح سے چینج ہو رہی ہوتی کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ اس طرح سے یاری جاری اس طرح سے یہ ہو رہی یہ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ unstable ہے کیا ہوتی بہیا یہ unstable ہوتی ہے دوسرا یہ short living ہوتی ہے کیا ہوتی بہیا یہ short living ہوتی ہے ایک تو unstable ہوتی ہے مطلب یہ highly convertible ہوتی یہ exist نہیں کر سکتی تک دوسرے میں convert ہو جاتی ہیں اور short living ہوتی ہے بہت کم لمحے کے لیے رکھتی ہے 10 کی power minus 8 سے لے 10 کی power minus 15 second کے لیے رکھتی ہے اور دوسرے میں فورا convert ہو جاتی ہے مطلب ایک ایک second کے خرب بھی اس سے میں یہ بن جاتی ہے اور ہوتی ختم بھی ہو جاتی ہے دوسرے میں کر نٹ ہو جاتی ہے ٹھیک بہیا یہ اس میں فورا یہ اس میں یہ دکھ یہ چینجی بل ہے میں نے دکھو میں نے دی ہوا ہے صحیح ہلو ڈیر سٹوڈنٹ اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بولیے گا تاکہ آپ لوگوں تک تمام تر نیو لیکچرز اور نیو کانسپٹ آتے جائیں اور آپ اس کو انجوائی کرتے رہیں تینک یو نیکس پڑھتے ہیں ساتھوہ اصول رول سیون ریزنیٹنگ سٹرکچرز آر سپریٹڈ بائی ڈبل ایڈی اس طرح سے ہم ڈراو کریں ایک ڈبل ایڈی ایرو کو ایسے ڈراو کریں سپوس کر ہم بنزین ہمارے پاس اس بنزین میں کیا ہو رہی ہے یہ ڈبل باند سنگل باند ڈبل باند یہ موجود اور جس جس مالیکل میں ڈبل باند سنگل باند ڈبل باند سنگل باند موجود ہو اسے ہم بولتے ڈی لوکل آئیز مالیکل اور یاد رکھیں جو مالیکل ڈی لوکل آئیز ہوتا ہے اس کو کبھی بھی آپ سنگل سٹرکچر سے ڈراو نہیں کر سکتے آچھا تو ایک ریزونیٹن سٹرکچر بنائے بنزین کا اس کا میں بنائے دوسرا ریزونیٹن سارے سٹرکچر ہیں یہ بھی کیونکل سٹرکچر ہیں ان دو کیونکل سٹرکچر کو ہم نے کس چیز سے سپریٹ کیا بائی دس ڈی 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 سم آر میجر کنٹریبیوٹر وائل سم آر مائنر کنٹریبیوٹر کچھ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہیں کچھ کی اہمیت کم ہوتی ہیں یہ پوائنٹ بہت ہی سالڈ پوائنٹ ہیں یہ ہم بی ایسی میں اور ایم ایسی میں سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں یہاں پر ایسی لیول پر یہ بات کہنا تھوڑا سا ہیوی ہو جائے گا اس کے لئے پھر مختلف سارے ہم کیسز اے بی سی ڈی چار کیسز ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں کہ کون سے میجر کنٹریبیوٹر ہے کون سے مائنر کنٹریبیوٹر ہے بانڈ لیند کی بات ہوتی ہے چار سپریشن کی بات ہوتی ہے انپیڈ الیکٹرون سگما بانڈ پائی بانڈ کی بات ہوتی ہے تو یہ بات تھوڑا سی ہیوی ہو جائے گی بارال میں آپ لوگوں سمپل کوشش کروں گا کہ سمپل آپ لوگوں کو سمجھا سکوں آسان الفاظ میں کہ آل دی کینونیکل سٹرکچرز آر ناٹ ایکولی کنٹریبیوٹنگ تمام کے تمام کنٹریبیوٹنگ سکچر ایکولی کنٹریبیوٹنگ نہیں ہوتے ہیں سم آر میجر کنٹریبیوٹرز کچھ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں احمیل ہوتے ہیں کچھ چار مائنر کنٹریبیوٹرز اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ مائنر کنٹریبیوٹرز کم احسیت کم اہمیت رکھتے ہیں تو چلے جی آپ لوگوں نے ریزوننس بینزین کی پڑھی ہوگی جن سٹرنٹس نے پڑھی بھی ان کو بتا ہوگا اور جو فرسٹر والے لڑکے ہیں شاید انہیں پتا نہ ہو بارال ہم سیکنڈر میں پڑھ لیں گے ٹینشن نہ لیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی بینزین کے کنٹریبیوٹنگ سٹرکچرز ایک ہم نے پڑھی تھی کیکیول والے سٹرکچرز میں یہاں پر ڈراؤ نہیں کر سکتا اور ایک ہم نے پڑھی تھی دیوار والے سٹرکچرز ایک دیوار نامی بندے نے سٹرکچر دی تھی بینزین کی اور ایک کیکیول دی تھی کیکیول کی شکل کچھ اس طرح سے تھی اور دیوار کی شکلیں کچھ اس طرح سے تھی دیوار یہ دیوار ساب کے شکلیں تھی دیوار ساب کے جو شکلیں تھی وہ کچھ یوں تھی انہوں نے کہا بینزین اس طرح سے نہیں سکتا یہ دیوار نے بولا تھی دیوار دیوار سٹرکچرز اور یہ کیکیول 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 سٹرکچر اب کیکیول سٹرکچر اور دیوار سٹرکچر میں یاد رکھیں ان میں سے اکارڈنگ ٹو ریزننس رولز یہ والا انسٹیبل ہے کیوں انسٹیبل ہے کیونکہ اس کا جو یہ تیسرا پائی بانڈ ہے یہ انتیائی زیادہ آپ کے پاس کیا ہے بڑے لند کا ہے اور یہ بہت انسٹیبلیٹی کانس کر لیتا ہے جس کی بریکنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے اسے مراد یہ لکھتا ہے بینزین بہت جلدی ریکشن دکھائے گا بینزین ایڈیشن ریکشن نہیں دکھاتا اس وجہ سے ہم اسے کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دیوار والا جو ہے وہ آپ کے پاس مائنر کنٹریبیوٹر ہے مائنر مائنر کنٹریبیوٹر ہے مائنر کنٹریبیوٹر ہے جبکہ کیکیول والا کیا ہو گیا میجر کنٹریبیوٹر ہو گیا کیونکہ وہ سٹیبل ہے اس کمپیر ٹو دیوار دیوار کے ریزونیٹنگ سٹرکچر کے مقابلے میں کیکیول کا جو ریزونیٹنگ سٹرکچر ہے وہ کیا ہے بینزین کا وہ سٹیبل ہے یہ بھی بینزین کا سٹرکچر ہے یہ بھی بینزین کا سٹرکچر ہے یہ بھی ریزونیٹنگ سٹرکچر ہے یہ بھی ریزونیٹنگ سٹرکچر ہے یہ کیکیول کا ہے اور یہ دیوار کے اشکال ہیں شکلے ہیں تو دیوار والے کیا ہیں انسٹیبل ہیں اسے ہم بولتے ہیں مائنر کنٹریبیٹر اور کیاکیول والے سٹیبل ہے اسے ہم بولتے ہیں میجر کنٹریبیٹر تو امید کے لئے لوگ سمجھا چکا ہوگا کہ تمام تر کنٹریبیٹنگ سٹرکچر کوئی بھی مالیکیول ہو اس میں تمام کے تمام اشکال سیم احسیت کے سیم اہمیت کے نہیں ہوتے کچھ زیادہ اہمیت کے ہوتے ہیں کچھ کم اہمیت کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آنیکس ہمارے پاس نیکس کہا رہی ہے رول نمبر نائن نوہ اصول پڑھنے جا رہے ہیں only پائی آلیکٹرونز will change their place but not سگما آلیکٹرونز and ایٹمز یاد رکھیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ریزوننس فینامینا میں آپ پائی بانڈ کو روٹیٹ کر سکتے ہو پائی بانڈ کو موو کرا سکتے ہو پائی آلیکٹرون جا سکتے ہیں مگر سگما آلیکٹرون اپنی جگہ تبدیل نہیں کرے گی ایٹم بھی اپنی جگہ تبدیل نہیں کریں گے only پائی آلیکٹرونز change their place but not سگما آلیکٹرون and not ایٹمز کیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کہاں یہ بینزین کا شکل ہے یہ بھی بینزین کا شکل ہے ان دونوں شکلوں میں ہم سے کر لیں سگما آلیکٹرون اور ایٹم یہ کاربن ایٹم ہے یہ کاربن ایٹم ہے یہ کاربن ایٹم ہے یہ کاربن ایٹم ہے یہ کاربن یہ ہم پر بھی وہی کاربن وہی کاربن وہی کاربن سگما 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 سارے موجود ہیں سگما اپنی جگہ اور ایٹم اپنی جگہ صرف کیا چیز اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں پائی بانڈ پائی بانڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں مگر سگما jeder اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے اور ساتھ میں ایٹمز بھی اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے سمجھا رہی ہیں سمجھ رہے ہو اگلا پوائنٹ رول نمبر ٹین ایک سٹکچر میں جو پائی الیکٹرون ہوتی ہے وہ اپنی تعداد کو بڑا نہیں سکتی اور کم نہیں کر سکتے یاد رکھئے پائی الیکٹرون جتنے بھی ہوں گے یا دی لوکلائز پائی ضروری نہیں ہے مطلب جتنے بھی دی لوکلائز الیکٹرون ہوں گے ریزوننس فنمینا میں جتنے بھی ہم کنٹریبیوٹنگ سٹکچر بنائیں گے ان شکلوں میں جتنے بھی آپ کے پاس موونگ الیکٹرون جو ہم ڈرا کر رہے ہیں ریزوننس فنمینا میں یاد رکھے وہ موونگ الیکٹرون کی تعداد سیم رہے گی کہہ رہے گی وہ یہاں سب میں سیم رہے گی وہ دی لوکلائز الیکٹرون کی تعداد سب میں سیم رہے گی فور ایزمپل کیسے یہاں پر دوبارہ یہاں پر آتا ہوں یہاں پر بینزین میں ہم نے کیا پڑھا یہاں پر ہم نے بینزین میں پڑھا کہ کتنے آپ کے پاس آ رہی تھی ہاں منی پائے الیکٹرون جو شکل تبدیل کر رہی تھی جو جگہ تبدیل کر رہی تھی وہ چیئے ہیں چک کر لے کیکیوڈ والے میں بھی کتنے وہاں پر بھی چیئے ہیں جو اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں جو ڈی لوکلائز الیکٹرون ہوتی ہے ریزوننس فنمینا میں ان کی تعداد تمام اشکال میں سیم رہنی چاہیے تمام اشکال میں کیا رہنی چاہیے بھئی تمام اشکال میں سیم رہنی چاہیے مطلب آپ جتنے بھی ڈیو لوکلائز ریزونیٹنگ سٹرکچر بناوگی جتنے بھی ریزونیٹنگ سٹرکچر آپ بناوگی جتنے بھی کینونکل سٹرکچر بناوگی یاد رکھئے گا ان میں پائی الیکٹرون کی تعداد سب میں سیم رہے گی سب میں کیا رہے گی بھئی یہاں سب میں سیم رہے گی جس طرح یہاں پر بھی پائی الیکٹرون کتنی ہیں چے ہیں یہاں پر بھی پائی الیکٹرون کتنی ہیں چے ہیں یہاں پر بھی پائی باؤنڈ تین ہیں یہاں پر بھی پائی باؤنڈ کیا رہے گی تین رہے گی مطلب الیکٹرون کی تعداد سیم رہے گی سب شکلوں میں ایٹ دے انڈ آخر ریزوننس کے آخر میں جب ہم ریزوننس کرنے تمام شکلیں بنانے ریزوننیٹنگ سٹکچر بنانے تو آخر میں ہم ایک اور شکل بناتے ہیں ایٹ دے انڈ ان ہائیبریٹ سٹکچر از ڈرون آخر میں ایک آئیبریٹ سٹکچر ان سارے سٹکچروں کو ملا کے ایک آئیبریٹ سٹکچر بنائیں گے ایٹ دے انڈ ان آئیبریٹ سٹکچر is ڈرون یا ایس فارمد وچ کنٹینز دی کریکٹرسٹیکس آل کنٹریبیوٹنگ سٹکچر آخر میں ہم ایسا شکل ڈرون کریں گے ایک ایسا ہائیبریٹ سٹکچر ڈرون کریں گے جس کی اندر تمام تر کینونکل سٹکچرز کی بیویئرز کریکٹرسٹیکس موجود اس شکل میں دیٹ سٹکچر اس کال ریزونننس ہائیبریٹ سٹکچر اس سٹکچر کو کیا بولتے بھئے ریزوننس ہائیبریٹ سٹکچر ایک ایسا سٹکچر جو ڈرون کیا جاتا ہے اور اس شکل میں اس ریزوننس ہائیبریٹ سٹکچر میں کیا ہوتی ہے ان تمام کنٹریبیوٹنگ سٹکچر کی پرپرٹیز یا خصوصیات یا پائی بونڈ یا سگما بونڈ کیا ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں سارے پرپرٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہے that structure is called ریزوننس ہائیبریٹ سٹکچر اور ہاں یاد رہیں کہ یہ جو ریزوننس ہائیبریٹ سٹکچر ہے یہی تو مالیکیول کا ڈی لوکلائز مالیکیول کا ریل سٹکچر ہے بھئیہ یاد رکھئے گا جو آپ ریزوننس ہائیبریٹ سٹکچر بناتے ہو ریزوننس ہائیبریٹ سٹکچر یہی کیا ہے یہی ریل سٹکچر ہے کس چیز کا یہی ریل سٹکچر ہے کس چیز کا یہی ریل سٹکچر ہے آپ کی ڈی لوکلائز مالیکیول کا یہی آقیقی سٹکچر ہے جسے ہم بولتے ہیں ریزوننس ہائیبریٹ سٹکچر یہی کیا ہے ریل سٹکچر ہے ابھی میں نے بولا کہ کوئی بھی کنٹریبیوٹنگ سٹکچر ریل سٹکچر نہیں ہے ریزونیٹنگ سٹرکچر کنٹریبیوٹنگ سٹرکچر کوئی بھی ریل نہیں ہے جبکہ اب اس کا جو آئیبریڈ بناتے ہیں دس آئیبریڈ سٹرکچر is ریلی ایکول to the what to the real structure of the molecule یہ اس ڈی لوکلائز مالیکیول کا حقیقی سٹرکچر بلکل ہو سکتا ہے پوسیبل ہے چلے جی کیسے ہیں ذرا ایکزمپل سے پڑھتے ہیں ریزونیٹس آئیبریڈ ہوتا کیا ہے فار ایزمپل میں بنا رہا ہوں بینزین کو ٹیک ہی 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 � اس کو کبھی بھی سنگل سٹرکچر سے ڈراؤ نہیں کر سکتے یہ یاد رکھیں تو اس کے لئے میں کیا کرنا ہوگا مختلف سارے اشکال بنانا ہوگا چلے جی کس طرح بناتے ہیں یہ کاربن نمبر ون یہ ہے ٹو یہ ہے تری یہ ہے فور یہ ہے فائن یہ ہے سکس چلے جی کیا ہو جائے گا ابھی یہ ڈبل بانڈ کام پر موجود ہے یہ ڈبل بانڈ ابھی موجود ہے ون ٹو کاربن کی بیچ یہ کیا ہو جائے گا ٹو تری کی بیچ آ جائے گا مگر پہلے نہیں آ سکتا پہلے اس بانڈ کو کیا کرنا ہوگا جانا ہوگا کس کی طرف اس اس فور اور فائیو کی بیچ اور یہاں پر بھی نہیں آ سکتا پہلے کیا کرنا ہوگا پہلے اس بانڈ کو جانا ہوگا کس کی طرف یہاں پر سکس اور ون کی بیچ تو اب کی بس کیا ہو جائے گا ایک دوسرا شکل آ جائے گا ایک ایسا شکل آ جائے گا دیان دے جی ایسا شکل آ جائے گا کچھ کچھ یوں آ جائے گا کچھ یوں آ جائے گا غور سے دیکھیں غور سے دیکھیں غور سے دیکھیں کچھ ایسا شکل آ جائے گا کہ یہ کون سا کار بنتا یہ کار بنتا ون یہ تھا ٹو یہ میں نے اپنے لے لکھا تری فور فائیب سکس یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی خطر میں نے لکھا ٹیکی جی اورنہ یہ ضروری نہیں ہے ہم لوگوں کو سمجھانے کی خاطر بول رہا ہوں آسانے الفاظ میں ٹو تری کی بیچ کیا ہو جائے گا ٹو تری کی بیچ آیا پھر کیا پھر ٹو تری سے ٹری فور سے گیا کام پر فور فائیب میں اور فور فائیب سے کام پر فائیب سکس سے گیا کام پر سکس اور ون کی بیچ ٹھیک ہے جی ہو گئی دی لوکل ایسن اب کیا یہ مزید موف کر سکتے ہیں نو یہ مزید موف نہیں کرسا جا گیا مزید موف کرے کیا تو دوبارہ یہ سٹرکچر بنے گا یہ اس میں کنورٹ ہوگی یہ اس میں ہے اس میں یہ اس میں یہ آپ اس میں کنورٹیبل ہے اس سٹرکچر اس کال ریزونیٹنگ سٹرکچر اور یاد رہی یہ ریزونیٹنگ سٹرکچر جو ہے ان میں سے ایک بھی ریل سٹرکچر نہیں ہے یہ انسٹیبل سٹرکچر ہیں جو ہم تیورٹکلی ڈرا کرتے ہیں صحیح اور یہ بہت شارٹ لیونگ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان سے نہ یہ ریال سٹرکچر ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے بینزین کا ریال سٹرکچر بنانا ہے سب غور سے سنیں اب ہم نے کیا بنانا ہے ریال سٹرکچر بنانا ہے ہم کوئی ٹائم پاس تو نہیں کر رہے کی وجہ سے بس ہم سٹرکچر نے بنانی بس خاتم ایک یہ سٹرکچر بنانی ایک سٹرکچر بنانی بس کسا خاتم اب ہم نے ان سے ریال سٹرکچر بنانا ہے ریل سرکچر کیسے بنائیں گی ریل سرکچر بنانے کا طریقہ یہ ہے ابھی چونکہ ہم نے اصول میں پڑھا کہ سگما بانڈ اور ایٹم اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی تو چلے جی یہ آپ کے پاس کیا جائے گی آپ نے تین لائن ڈرو کرنی ہے یہ جو تین لائن ہیں یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کیا بنانے جا رہے ہیں اب آپ ریزونیٹنگ سرکچر نہیں بنانے جا رہے ہیں اب آپ بنا رہے ہیں ریزونینس آئیبریٹ سرکچر آپ کو کیا کرنا ہوگا جو ایٹمز ہیں اور جو سگما بانڈ ہیں ان کو اپنی جگہ پر ڈرو کر لو سگما فریم بنا لو سگما فریم بنا لو اسے بولتے ہیں سگما فریم یہ دیکھیں میں سگما فریم بنا لوں گا بیزیلے بنا لوں گا سگما فریم یہ دیکھیں سگما فریم میں نے بنائے سگما فریم سے مراد ہے جو ایٹمز جو ایٹم اب کے پاس جگہ تبدیل نہیں کر رہے ہیں مطلب ایٹم تو جگہ تبدیل ہی نہیں کر رہے ہیں اور سگما بانڈ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہے تو ان کو اپنی جگہ پر کیا کر دو اس سے مراد ہے کہ وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہے اسے بولتے ہیں سگما فریم اب سگما فریم کے جو پائی بانڈ ہے پائی بانڈ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں چلی میں لکھتا ہوں یہاں پر کون تا کاربن یہاں تا 2 یہاں تا 3 یہاں تا 4 یہاں تا 5 اور یہاں تا 6 توجہ فرمائیے دیان دیجئے گا کاربن خانہ توجہ ہو آپ چاہ کر رہے کیا 1 2 کاربن کے بیچ الیکٹرون آئی ہے کیا 1 2 کاربن کے بیچ الیکٹرون آئی ہے یہاں پر آئیے دیکھیں پہلے سٹرکچر میں اس والے میں یہاں پر آئی ہے تو ہم جہاں پر پائی الیکٹرون آئی ہو وہاں پر ہم کیا کر لیں گے وہاں پر ہم لگا لیں گے dots کیا لگا لیں گے بیان dots لگا لیں گے کیا 2 اور 3 کے پیچ پائی باؤنڈ آئی تھی یہ سکاں پر آئی تھی بی سٹکشر میس والے اسے بھی یہ بی میں کیا آئی ہے بی میں آئی ہے اب کے پاس آہ 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 تو تری کے بیچ تو ہم کیا کریں گے تو تری کے بیچ کیا کر لیں گے چو تری کے بیچ کیا کر لیں گے ایسے پائی الیکٹرون کو ڈرو کر لیں گے اب کہا پر ہے تری فور کے بیچ آئی ہے یس یہاں پر آئی ہے یہ چک کر لیں تو ہم کیا کریں گے ہم وہاں پر کیا کر لیں گے تری اور فور کے بیچ کیا کر لیں گے الیکٹرون ڈرو کر لیں گے ڈرو کر لیں اچھا کیا آپ فور فائم کی بیچ آئی ہے یس فور فائم کی بیچ آئی ہے یہاں پر آئی ہے تو اب لوگ چک کر لیں اس کو یہاں پر ڈراؤ کر لیں آچھا کیا الیکٹرون فائم سکس کے بیچ آئی اس والے شکل میں آئی اے میں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے کیا کر لیں گے یہاں سے اس کو ڈراؤ کر لیں گے کیا سکس اور ون کی بیچ آئی یا سکس اور ون کی بیچ یہ دیکھیں پائی الیکٹرون آئی ہے یہ دیکھیں سو یہ جو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہم سگما بانڈ یہ جو پائی بانڈ ہم نے اس طرح سے ڈراؤ کر لیں یہ جو شکل بن گئی آپ لوگ پر کیا کرتے ہیں پھر آپ لوگ اس کو ملاتے ہو ان کو ایسے ایک لائن ڈراؤ کرتے ہو گول لائن اگر آپ لوگوں نے دیکھا وہ بینزین میں آپ لوگ اسے ٹرانڈ راؤ کرتے ہیں وہ ایسا ہے کیسے مراد یہ لوگ الیکٹرون یہ ایسے ایک جگہ پر کرنی نہیں ہے بلکہ یہ کیا کرتے ہیں اپنی موو کریں متواتر موو کر رہی دیلوکالائیشن کر رہی ہیں یہ سٹرکچر اس کال ریزوننس ہائیبرٹ سٹرکچر اس شکل کم کیا بولتے ہیں یہ سٹرکچر اس کال نہ ریزوننس سٹرکچر یہ سٹرکچر اس کال ریزوننس ہائیبرٹ سٹرکچر which is the mixture of which is the mixture of سٹرکچر ا اور سٹرکچر ب اور آپ چیک کر لیں جہاں پر پائی بانڈ یہاں پر موجود تھی یہاں پر بھی موجود ہے جہاں پر پائپ آنڈ یہاں پر موجود تھی یہاں پر بھی وہی پر موجود ہے اس مراد ہے یہ جو شکل ہے یہ ان دونوں اشکال کی پروپٹیز اپنے اندر رکھتا ہے سچ سٹرکچر is called ریزننس آئی بریٹ سٹرکچر اور یہ وہ سٹرکچر ہے جو بالکل نیرلی ایکول ہے کہ بینزین کا یہی سٹرکچر ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے بینزین کا ریل سٹرکچر ہے کون سو سٹرکچر ہے بھئیان یہ بینجن کا ریل سٹرکچر آیا اور اس کا ریزوننس ہائیبریڈ سٹرکچرز کلیرے بھئیان چھنے جب ایک دو اگزمپل بڑھتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سارے پوائنٹس سمجھا چکے ہوں گے اب یہ ایک دو اگزمپل بڑھتے ہیں سکرنشوٹ لے لیں اب یہاں پر ہم نے لاسٹ میں دو اگزمپل جو ہمارے سلیبس میں ایک ہے کاربونیٹ آئین اور ایک ہے آہ آزون سی ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو اور یہ کیا رہی ہے سی ایچ ٹو پہلے تو یہ بتائیں یہ ای تین ہے کیا یہ ای تین لوکلائزڈ یا ڈی لوکلائزڈ یہ لوکلائز ہے اسے مرض دبل بونڈ آگے کچھ نہیں ہے ڈبل بونڈ سنگل بونڈ ڈبل بونڈ اگر ہوتا یا ڈبل بونڈ سنگل بونڈ نیگٹیو چارٹ ڈبل بونڈ سنگل بونڈ لون پیر اگر کچھ ایسا کرائٹیریہ ہوتا تو ہم کیا کر سکتے اس کو ڈی لوکلائز کے دیتے ہیں مگر یہ ڈی لوکلائز نہیں ہے یہ پائی بونڈ ابھی کیا ہے لوکلائز ہے اور جو پائی بونڈ لوکلائز ہو یاد رکھے اس پر ہم ریزوننس اپلائی نہیں کرتے اور جو مالیکیول لوکلائزڈ ہوتے ہیں یاد رکھے وہ ہمیشہ سنگل سٹرکچر سے ڈراؤ ہوتے ہیں یہ ایچین کا یہی ایک سٹرکچر ہے اوٹو کا یہی ایک سٹرکچر ہے انٹو کا یہی ایک سٹرکچر ہے کیونکہ یہ لوکلائز مالیکیول اور لوکلائز مالیکیول میں کیا ہوتی ہیں الیکٹرون ایک ہی جگہ پر کھڑی رہتی ہیں پائی الیکٹرون اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی اس وجہ سے ہم انہیں بولتے ہیں لوکلائز مالیکیول لوکلائز پائی بانڈ اور جو لوکلائز پائی بانڈ ہوتی ہے یاد رکھیں وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے اور انہیں ہم کیا کرتے ہیں عموماً ایک سرکسر سے ڈرو کرتے ہیں تو یاد رکھیں ایسے مالیکیول کو ہم بولتے ہیں لوکلائز اور لوکلائز مالیکیول پر ریزونل سپلائی نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا یہاں پر آتے ہیں کاربونیٹ میں آپ لوگ چک کر لیں کاربونیٹ میں اگر ہم دیکھیں کاربونیٹ میں مر پاس کیا آ رہی ہے کاربونیٹ میں کاربونیٹ میں کچھ یوں ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈبل بانڈ سنگل بانڈ ڈبل بانڈ سنگل بانڈ نیگٹیو چارج یہ چیزیں آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں آپ چک کر لیں ڈبل بانڈ سنگل بانڈ نیگٹیو چارج ڈبل بانڈ سنگل بانڈ نیگٹیو چارج سجیز مرات یہاں پر ڈی لوکلائز موجود ہے that's why this iron is called ڈی لوکلائز آئین یاد رکھیں کاربونیٹ انگ کیا ہے ڈی لوکلائز ہے اور ڈی لوکلائز سٹکچر کو آپ کبھی بھی سنگل سٹکچر سے ڈرار نہیں کر سکتی ڈی لوکلائز سٹکچر کو آپ کبھی بھی سنگل سٹکچر سے ڈرار نہیں کر سکتی چلے جی تو کرتے کیا ہیں ڈی لوکلائز سٹکچر کے لیے ڈی لوکلائز سٹکچر کو اب امنی مختلف حرک Zac کیا کرنے اس کے لئے ریزننس فینامین اپلائی کرنا ہے تو ریزننس کی مطابق کیا ہو جائے گا یہ نیگٹیو چارج یہاں پہ آ جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا یہ ڈبل بانڈ پائی بانڈ آ جائے گا اس اکسیجن 3 کی طرف تو اب کیا ہو جائے گا ایک نیا ریزنیٹنگ سٹکچر بن جائے گا کاربونیٹ آئین کا اور وہ کچھ ہی ہوگا یہاں پر اکسیجن اکسیجن پر کیا آ رہی نیگٹیو کیونکہ اکسیجن نمبر 1 ہے ایم پر سنگل بانڈ پھر کیا ہے کاربون پھر یہاں سے کیا ہے ڈبل بانڈ ہے پھر یہاں سے کیا آ گئی پھر یہاں سے آ گئی اکسیجن صحیح ہے اور یہاں پر نیچے کیا ہو گیا نیچے والا بانڈ جو ہے یہ کاربونٹو ہے پہلے سنگل تھا اب کیا ہو گیا ڈبل ہو گیا نیچے والا بانڈ پہلے ڈبل تھا اب کیا ہو گیا اگرس 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 اگر صرف کچھ یوں بن جائے گی O C O اور یہاں پر کیا رہی ہے O صحیح یہ 1 آکسیجن یہ 2 آکسیجن یہ کیا رہی ہے 3 آکسیجن آ رہی ہے صحیح بھئی اچھا یہ کیا ہوگی تھی یہ ڈبل پانڈ ہو گئی تھی اور وہ وہ پائی پانڈ کس طرف گیا تھا آکسیجن 2 کی طرف وہ کیا ہوا تھا نیکیٹیو کیونکہ جس طرف الٹرون آتی ہے وہ نیکیٹیو ہو جاتی ہے اور جس الٹرون چلی جاتی ہے اس پر کیا نہیں ہو کیونکہ وہ نیکیٹیو ہے جب یہاں پر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا واپس نیوٹرل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اب یہاں واپس کیا ہو جائے گا نیوٹرل ہو جائے گا آچہ نیچے والا اکسیجن کیا ہے وہ نیکیٹیو ہے اب مزید کیا ہو سکتا ہے یہ مزید یہاں پر آ سکتا ہے اور آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے مزید یہاں پر آ جائے گا اور یہ واپس یہاں پہ جائے گا اور واپس آپ کے پاس کیا بن جائے گا کچھ یہ شکل بن جائے گا اب دیکھیں یہ ایسے جاری ہوتی کبھی ایسے کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں this phenomena is called as what a delocalization اپنی جگہ تبدیل کرنا اسے ہم کیا بولتے ہیں بھئیان اسے ہم delocalization بولتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں delocalization اب جنہیں آپ کے پاس delocalization اور اس delocalization کی وجہ سے different ہم نے کیا کر دیئے اس delocalize آئین کیلئے کاربونیٹ آئین کیلئے اس کربونیٹ آئین اس کربونیٹ آئین کیلئے جاتے ہیں ہم نے مشکلplets سارے اشکال بنائن ہیں ہم بولتے ہیں resonating structure resonating structure اور resonating structure اب ان resonating structure میں سے کوئی بھی ریل نہیں ہے اور یہ سارے unstable ہے اب ان کے لئے ہم نے قربونیٹ آئین کا کیا ہوگا کاربونیٹ آئین کا ریل سکیٹور بنائی تھی چلی جی کوشش کرتے ہیں کیا کریں گے ہم یہاں سے تین لائن لائنگ سا جب تین لائےم لگا لیں گے تو ہمتی پاس کیا کریں گے جو ایٹم ہیں ان کو اپنی جگہ پہ اور جو سگما bliver ان کو اپنی جگہ پر کیا کر دیں گے ڈرا کر دیں گے تو ہمت کیا جائے گا یہاں پر ہا جائے گا اکسیسن ٹھیکے جی یہاں پر آپ کے باس کیا جائے گی کاربrun اور یہاں پر کیا جائے گی اکسیسن اور یہاں پر آپ کے باس کیا جائے گی اکسیسن سہی ہے ٹھیکے جی موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ڈاٹ لگا لیں گی یہ اکشن نمبر ون ہے یہ اکشن نمبر ٹو ہے اور یہ اکشن نمبر کیا ہے تھری ہے اچھا اب جہاں جہاں پر پاہ بونڈ selfie regulation اس direction پر پر لیں گے وہاں پر ہم ڈاٹ لگا لیں گے دیکھے یہاں پر داٹ لگائی کیونکہ یہاں پر ورد ورسان two کے آئیی تھی یا اگ بانڈ یہ دیکھیں اس شکل میں پر کاربن اور اک شن کے بھیچ آ ڈاہ ہوا بانڈ آئی ہے یا آئی ہے ہاں پہ آئی ہے پہلے structure اور 2 کی بھی 1 کاربن اور اکسیجن 1 کی بیچ ڈبل بانڈ آئی ہے تو ہم کیا لگا لیں گے وہاں پر ڈبل بانڈ ڈاٹس لگا لیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کریا ڈاٹ لگا لیا یہ جو آج اب یہ جو نگیٹیو چارجز آئی ہے نگیٹیو چارجز اس کے سی کریں گے اب نگیٹیو چارجز جہاں پر نگیٹیو چارج آئی ہے اس کو یہاں پر ہم فول نگیٹیو نہیں لکھے گے آپ پر پارشلی نگیٹیو پارشلی نگیٹیو اور پارشلی نگیٹیو لکھ لیں گے this is the representation of what the final structure which is called resonance hybrid structure اس structure کو ہم کیا بولتے ہیں resonance hybrid structure بولتے ہیں اور یہ کاربونیٹ آئین کا resonance hybrid structure ہے جو اس کا حقیقی اور real structure ہے کھلے رہے یہاں تک اب move کرتے ہیں کسی طرف اوزون کے طرف اب اوزون کا structure پڑتے ہیں کہ کیا اوزون میں ڈی لوکلائزیشن ہو سکتی ہے کیا اوزون میں resonance apply ہو سکتا یا نہیں چلے جی اگر اوزون مالیکیول لوکلائز نکلا تو پھر ہم اس کے لئے resonance draw نہیں کر سکتے پھر اس کو ہم single structure سے draw کریں گے یہاں پر دیکھیں کیا رہی ہے double bond single bond negative charge کیا بھئی یہاں double bond single bond negative charge کیا رہے بھئی یہاں پر دیکھیں double bond single bond negative charge جہاں پر double bond single bond negative charge آ رہا ہو کیا ہم وہاں پر single structure draw کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا یہ بھی ڈی لوکلائز ہے this is what this is ڈی لوکلائز یہ کون بیا یاد رکھیں اوزون مالیکیول ڈی لوکلائز ہے اس سے مراد ڈی لوکلائز مالیکیول جب ہو تو آپ اس کے لئے single structure draw نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے اب ہم یہاں پر کرتے ہیں اس کے لئے resonance کیا کرتے ہیں بیا ریزوننس کرتے ہیں اب resonance کیسے کریں گے دیکھیں یہ جو پائی بانڈ ہے یہ ڈی لوکلائز ہے یہ پائی بانڈ کیا ہو جائے گا یہ پائی بانڈ آ جائے گا کس کی طرف یہ پائی بانڈ آپ کے پاس آ جائے گی آہ اس طرف ٹھوٹ جائے گی اس اوکشن کی طرف یہ پائی بانڈ ٹھوٹ جائے گی اوکشن 3 کی طرف اور یہاں سے کیا ہو جائے گا یہ والا نیگٹیو چار چلا جائے کس کے پاس اس اوکشن کے پاس تو بس جو اگلا structure بنے گا اوزون کا وہ کچھ یوں بنے گا اوزون کا جو اگلا structure بنے گا وہ کچھ یوں بنے گا دیان دیجئے گا وہ کچھ یوں بنے گا آپ بس کیا ہو جائے گا اوکشن single bond oxygen single bond کیا جائے گی اوکشن ٹھیک ہے جی یہ کونسا جائے یہ اوکشن نمبر 1 ہے یہ اوکشن نمبر 2 ہے اور یہ اوکشن نمبر کیا رہی ہے تری آ رہی ہے آچھا درمیان والے اکسن پر کیا ہے پوزیٹیو چارج ہے اب یہاں پر نگٹیو چارج ہے وہ کس طرف گیا وہ نگٹیو چارج گیا اکسن نمبر ٹو کی طرف فلو کر گیا تو بس کیا آگئی یہاں پر آگئی دبل باؤنڈ بناڈ لی صحیح آچھا اور اس والے اکسن کے پاس کیا آگئی دو لون پیر تھے ایک اس کے پاس نگٹیو چارج آگئی تو یہ دیکھئے کیا ہو گئی یہ نگٹیو ہو گئی جو اس کے پاس کیا موجود تھے لون پیر موجود تھے اور یہ کیا ہو گئی ایک اس کے پاس نگٹیو چارج آگئی اب دیکھیں یہ جو عمل ہے کہ اس میں کیا کر رہے ہم پائی باؤنڈ کو روٹیٹ کروا رہے ہیں موو کروا رہے ہیں فرم ون پلیس ٹو اینادر پلیس سچ فینمینا is called as resonance تو یہ ایک ریزنیٹنگ سٹرکچر ہے اور یہ اگلا ریزنیٹنگ سٹرکچر ہے اور یاد رہے ان ریزنیٹنگ سٹرکچر میں سے ایک بھی ریزنیٹنگ سٹرکچر آہ ریل سٹرکچر نہیں ہے یہ ایمیجنری ہے یہ کیا بیا یہ ایمیجنری ہے ٹھیک ہے بیا یہ کیا بیا یہ ایمیجنری ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پر ڈرا کریں گے دی فائنل سٹرکچر مزید بن نہیں سکتی بس یہ دو بن گئی سے مزید نہیں بن سکتی اس طرح نہ آپ لوگ اپنی خیٹالوجی سے بناتے چلے جاؤ دکھنوں اپنی خیٹالوجی پڑھ کرنے کیمسٹری پڑھ کریں صحیحよ تو اپنی کیمسٹری کی مطابق کوئی اور ne пов ڈر نی بن سکتا از ارزن مالیکیل مزید کے دو ریزنیٹنگ سٹرکچر ہیں آتی وئ in ڈریٹس میں از ارزن مالیکیل کے کتنی ریزنیٹنگ سٹرکچر ہے تو دیight there are three or two اور ریزنیٹنگ 뭔가 of ozone molecule two only two اب ان کے لئے بنائیں گے کیا اب ان کے لئے بنائیں گے final hybrid structure شاہ جی اب ان کے لئے بنائیں گے final resonating structure final resonating structure کیسے بنائیں گے جو ایٹم ہے ان کو اپنی چگہ ڈرہ کر لو جو sigma bond ہے ان کو اپنی چگہ ڈرہ کر لو تو یہ دیکھیں ایک اکسیجن سنگل bond اکسیجن سنگل bond اکسیجن یہ اکسیجن کون سا this oxygen is one this is two this is one this is three صحیح بھئیہ اب جہاں 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 پر پائی بانڈ آ چکی ہے جہاں جہاں پر پائی بانڈ اس مالیکیول میں resonating structure میں exist کر گئی ہے ہم وہاں پر ڈاٹ لگا دیں گے دیکھیں one two کے بھی چاہیے پائی بانڈ تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر لگا لیں گے ڈاٹ کیا لگا لیں گے بھئیہ ڈاٹ لگا لیں گے کیا آقسیجن نمبر two اور three کی بیچ آئی آئی ہیں ہم کیا کریں گے یہاں پر کیا لگا لیں گے یہاں پر لگا لیں گے ہم اسکے بیچ کیا لگا لیں گے ہم یہاں پر لگا لیں گے ڈاٹ ڈاٹ ڈی بانڈ اب یہ جو آپ کے آنے間 structure بنی ہے اس میں جو positive charge تکا ہاں پر انہ جاں پر positive charge ہے اور یہی پر again positive charge یہاں پر لگا لیں گے partially positive ، negative charge کہاں پہ تو ہے ? negative charge وہاں پہی تھا اور negative charge یہاں پر ہے تو ہم یہاں پر لگا لگیں کیا سلائٹلی نیگٹیو اور یہاں سے کیا لگا لیں گے سلائٹلی نیگٹیو چارج صحیح بھی یہاں this structure is called what this structure is called resonance hybrid structure which is the real structure of ozone molecule ozone molecule کا real structure ایسا ہے کیونکہ یہ delocalized molecule ہے اور delocalized molecule کے structure کو ہم اس طرح سے draw کرتے ہیں resonance hybrid structure کہلاتی ہے which is called the what the real structure جو کہ کیا ہے جو کہ the real structure ہے clear up یہاں یہ تھی اب لوگی discussion regarding the resonance اب resonance effect کیا ہے اکثر سنوڈ resonance اور resonance effect کو same سمجھتے ہیں تو resonance اور resonance effect same نہیں ہے کائنی سر سے پسکر لیجئے گا resonance اور resonance effect same نہیں ہے میں یہاں پر ابھی explain نہیں کر سکتا ویڈیو بہت long ہو چونکہ یہ اس پر میں آگلا انشاءاللہ lecture بناوں گا کہ resonance phenomena میں اور resonance effect میں کیا what is the difference between resonance and resonance effect but اکثر لوگی سے same سمجھتے ہیں مگر یہ same نہیں ہے بہت سارا خیال رکھے گیا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا thank you so much love you all آپ لوگ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے support کا بہت بہت شکریہ کہ میرے چینل میرے physical classes سب کچھ آگے بڑھتی جا رہی ہیں یہ سب آپ لوگ کی بدولت ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ دا خودائی با امان